پراکرتک دنیا کے کئی رنگ ہے یہ خوبصورت بھی ہے اور ظالم بھی یہاں زندہ رہنے کا مطلب مشکلوں کا سامنا کرنا ہے یہاں پھلنے پھولنے کے لیے طاقتور کے خلاف روزانہ لڑائی لڑنی پڑتی ہے ہر موقع کا فائدہ اٹھانا ہوگا ہر جنگ لڑنی ہوگی اور ہر دور جیتنی ہوگی دنیا بھر کے جنگلوں میں اچھے موسم کے سمیں کھانے پینے کی کوئی کمی نہیں ہوتی لیکن جیسے جیسے موسم اور ستھتیاں بدلتی ہیں کئی جیووں کے سامنے صرف ایک ہی راستہ بچتا ہے جگے بدلو یا مرو کچھ رہ سمیں قدرتی شہریں ملنے کے بعد وہ اپنا لمبا اور پرانا مشکل سفر شروع کرتے ہیں جو انہیں آگے بڑھنے کے لیے اکساتا ہے کچھ جیووں کے لیے یہ پہلا سفر ہے اور کچھ کے لیے آخری ہوگا یہ سفر بہت لمبا ہے اور ہر ایک قدم پر خطرہ ہے لیکن انہیں آگے بڑھتے رہنا ہے کچھ جیو مہا ساغر میں یادرہ کریں گے کچھ آسمان میں اڑان بھریں گے یا گھاس کے وشال میدانوں میں بھگدر مچائیں گے یہ دنیا کی سب سے شاندار گھٹ ٹنزانیا میں سیرنگیٹی کے گھاس کے میدانوں میں بدلاؤ دکھائی دینا شروع ہو گیا ہے یہاں زبرہ کے جھنڈ اکٹھے ہو رہے ہیں بارش کا چھوٹا موسم ختم ہو گیا گھاس سوکھنے لگی اور ہری گھاس کی تلاش میں لگ بھگ دھائی لاکھ زیبرا اتر کی اور چل پڑے یہ پہلا موقع ہے جب یہ بچہ ایک ہزار کلومیٹر کی مائگریشن کا حصہ بنا ہے اس کی ماں جھنڈ میں سب سے چھوٹی ہے اور راستے میں پریوار کے باقی صدد سے اس کی مدد کریں گے اس کا پتا جھنڈ کا مکھیا ہے جو پیچھے چل کر سب کی رکشہ کرتا ہے یہ اپنے پریوار کو سرکشت رکھتا ہے اور اس کی فیمیل زیبرا پر نظر رکھنے والے میل زیبرا سے مقابلہ کر کے انہیں بھگاتا ہے یہ ویلڈ بیسٹ مائگریشن میں آگے چل رہے گروپ میں شامل ہو گئے ہاں بھی وہ اس کی اتنی زیادہ سنخیہ دیکھ کر شکاری ان کا پیچھا کرتے ہیں ان کی بھاری سنخیہ ابھی تو انہیں فائدہ پہنچا رہی ہے پہنچ گئے یہ پورے سرنگٹی میں ایک لوتی ندی ہے اور اس کے پانی میں پراجین شکاری رہتے ہیں یہ یوہا بچہ پہلی بار مارا ندی کو پار کر رہا ہے پار کرنے کے دوران مچی بھگدڑ میں یوہا بچہ اپنی ماں سے الگ ہو گیا ماں ندی تو پار کر گئی لیکن کنارے پر کیچڑ میں پھنس گئی ماں بھی اپنی بچی ہوئی طاقت کا استعمال کر کے سرکشت پہنچنے میں کامیاب رہی دوسرے کنارے پر جمع ہوئے ہزاروں زیبراز میں سے ماں کی دھاریوں کو پہچاننے میں سکشم بچہ دوبارہ اپنے جھن کے ساتھ مل گیا آنے والے سالوں میں بچے کو کئی بار مارا ندی کو سرکشت پار کرنا ہوگا ایک دن یہ بھی سرنگٹی کے اس زندگی بھر کے سفر میں اپنے پریوار کی اگوائی کرے گا زیبراز کے مارا کے وشال میدانوں میں آنے کے دو ہفتے بعد ویلڈ بیسٹ مائیگریشن کا مین گروپ ندی کے کنارے پہنچا لگ بھگ پندرہ لاکھ ویلڈ بیسٹ اس سالانہ سفر میں شامل ہوتے ہیں یہ زیبراز کے چرنے کے بعد بچی چھوٹی گھاس کو کھانا پسند کرتے ہیں مارا ندی کو ہزاروں سالوں سے پار کیا جا رہا ہے مطلب تب سے جب ویلڈ بیسٹ ان میدانوں میں پہلی بار رہنے کے لیے آئے تھے لیکن ندی لگتار اپنا راستہ بدلتی ہے پرانے کناروں کو دھوڑ کر نئے کنارے بناتی ہے جس سے مٹی اور پتھروں کی اونچی دیواریں کھڑی ہو جاتی ہیں ان بدلے ہوئے راستوں کو چننے والے ویلڈ بیسٹ پر جان گوانے کا خطرہ مڈرا رہا ہے کام امر کے بچے شکاریوں کے چنگل میں سب سے پہلے پھستے ہیں لیکن جھنڈ کے باقی صدسوں کو بھی بڑی مسئیبت جھلنی ہوگی جیسے جیسے زیادہ سے زیادہ جانور ندی میں اترنے لگے دوسرے کنارے پر پہنچنا اتنا ہی مشکل ہو گیا لاکھوں کے جھنڈوں میں سے کئی ہزار دوسرے کنارے کی میٹھی گھاس تک نہیں پہنچ پائیں گے جو دوسری طرف پہنچنے میں کامیاب ہوئے وہ مارا ندی کی بھگدر سے بچ نکلے اپنی سونگنے کی شکتی کی وجہ سے ہائینہ کو ندی کے کنارے ہوئی موتوں کا پتہ چل گیا ہے جینے کی چھ شکتی ویلڈ بیس کو آخری سانس تک مقابلہ کرنے کے لیے مجبور کرتی ہے پر سب ہی جانور مرے ہوئے نہیں ہیں ہائینہ نے غلط ویلڈ بیس کو چھنا ہائینہ کو اب کنارے پر نئے شکار کی تلاش کرنی ہوگی ہائینہ نے غلط ویلڈ بیس کو چھنا کے لیے مجبور کرنے کے لیے مجبور کرنے کے لیے مجبور کرتی ہے اگلے تین مہینے بارش کے بادل مارا سے سرنگیٹی تک پھیلے علاقے میں لگاتار دکشن کی اور بڑھیں گے وہ اپنے ساتھ ایک نئی ہریالی لے کر آئے ہیں آسمان کے اشارے کو سمجھ کر ویلڈر بیسٹ بھی دکشن کی اور واپس جانے لگتے ہیں مائیگریشن ایک پراشین رسم ہے وہ بہتر چراغہوں کی تلاش میں بارش کا پیچھا کرتے ہیں لیکن سرنگیٹی کے اپنے گرمیوں کے گھاس والے میدانوں تک پہنچنے کے لیے انہیں ایک بار پھر ندی پار کرنی ہو گئی سردیوں میں کھائے گئے کھانے نے انہیں طاقتور بنا دیا ہے اس لیے یہ آپ مشکل چڑھائی بھی چڑھ سکتے ہیں ندی پار کرتے ہوئے کئی بچے اپنی ماں سے بچھڑ جاتے ہیں لیکن وہ اب اپنے جھوڑ کو ڈھوڑنے لائک ہو چکے ہیں گدھ ایک بار بچا ہوا ماں سے کھا کر ندی کو ساف کر دیتے ہیں مائیگریشن کرنے والے جھنڈوں میں سے آخری ویلڈر بیسٹ بھی دوسرے کنارے پر پہنچ گیا مائیں اپنے بچوں سے دوبارہ مل گئیں وہ جھنڈ میں شامل ہو کر واپس سیرنگٹی کے میدانوں کی اور بڑھنے لگے ویلڈر بیسٹ کی اس یاترہ کی شروعات یا انت نہیں ہوتا اس نہ ختم ہونے والی یاترہ میں بارش کا پیچھا کیا جاتا ہے مارا اور اس کے میدان اب پوری طرح خاموش ہیں پرواسی پکشی بھوجن کرنے کے لیے مارا کے پانی میں واپس آ گئے ہیں بڑھی دعوت کے بعد مگرمچ اپنے پسندیدہ کھانے پر واپس آ جاتے ہیں کیونکہ بابلز اب موٹی ہو چکی ہے اگلے نو مہینوں تک ندی دکشن کینیا کے بڑے علاقے میں شانتی سے بہتی رہے گی یہاں سرنگیٹی کے دکشنی میدانوں میں زیادہ تر بچوں کا جنم ہوتا ہے نرم گھاس چھوٹے بچوں کو آسان اور پوشٹک کھانا پردان کرتی ہے چھوٹے بچوں سے بھرے گھاس کے میدان شکاریوں کو شکار کا موقع دیتے ہیں لیکن نئی پیڑھی کے زیادہ تر بچوں کی جان بچ جاتی ہے موسیقی بچہ جلد ہی اپنی ماں کو پہچان نہ سیکھ جاتا ہے اگر ایسا نہ ہو اور بچہ اپنے ماتا پتا سے آلگ ہو جائے تو وہ کسی بھی چلنے والے جیو کا پیچھا کرے گا پھر چاہے وہ کوئی چیتہ ہی کیوں نہ ہو سرنگیٹی کے میدان پوری طرح سے چیتے کی شکاری تقنیق کے مطابق ہیں چیتے کو ایسی زمین پر دوڑنا پسند ہے جہاں کم پیڑ اور جھاڑیاں ہو وہ شکار کے سو میٹر قریب پہنچنے کی کوشش کرے گی سفل حملے کے لیے اتنی ہی دوری ہونی چاہیے وہ صرف تب آگے بڑھے گی جب ویلڈا بیسٹ کھاتے ہیں سفلتا اجانک یہ حملے پر نربھر کرتی ہے اس کے شرارتی بچے نے اپنے برطاوں سے پورا بھید کھول دیا اس لیے اس نے شکار کرنا ٹال دیا ویلڈا بیسٹ زیادہ تر شیروں اور ہائیناس کا شکار بنتے ہیں لیکن جب موسم بدلتا ہے تو جھنڈ دوبارہ اتر میں مارا ندی کی طرف چل دیتا ہے جہاں پورانا شکاری پہلے ویلڈا بیسٹ کے آنے کا انتظار کر رہا ہے جیسے ہی مگرمت جھنڈ کے پاس آیا وہ اپنے آپ کو پوری طرح پانی کے نیچے لے گیا اور موقع کا انتظار کرنے لگا اگیا شکار زخموں سے نہیں بلکہ دوبنے سے مارتا ہے بھلے ہی جھنڈ نے اپنے ایک صدستے کو گوایا ہے پھر بھی جانور بینہ روکے پانی پی رہے ہیں بچہ اپنی غلطی کی وجہ سے ماں سے دور ہو کر خطرناک گہرے پانی میں پہنچ گیا قسمت اچھی تھی کہ بچ گیا بچے نے سبک سیکھ لیا ہے مائگریشن کے دور وہ آسانی سے شکار کرتے ہیں شکاریوں اور ندی کو پار کرتے کئی ویلڈ ابیس مارے جاتے ہیں لیکن زیادہ تر جانور جان بچانے میں کامیاب رہتے ہیں گرو میٹی علاقے میں کچھ دن بیتانے کے بعد جھنڈ بارش اور تازہ گھاس کا پیچھا کرتے ہوئے دوبارہ آگے بڑھنے لگتا ہے ہزاروں کلومیٹر دور آفریقہ کے ایسٹ کوسٹ کے ساتھ ایک اور بڑی مائگریشن کے حالات بن رہے ہیں کولڈ وارٹر کرنس اوپر ایسٹ کوسٹ کی طرف آتی ہیں اس سے دنیا میں سب سے آکرشک پراکرتی گھٹناوں میں سے ایک کی شروعات ہوتی ہے وہ ہے دساڈین رن لاکھوں کرونوں چھوٹی سلوری فش اپنے گرمیوں کی گھر کو چھوڑ کر کوسٹ کی طرف جا رہی کرنس کو فالو کرتی ہیں یہ سب ہی چھوٹی مچھلیاں اکٹھی ہو کر ساتھ ساتھ چلتی ہیں ساڈین کھانے والے شکاریوں کے لیے یہ ایک آسان دعوت ہے اوپر سے مچھلیوں کا یہ وشال دل سمدر کی ستہ پر پھیلی تیل کی پرد جیسا دکھتا ہے ہوا سے آنے والے شکاریوں کے لیے یہ آسان بھوجن ہے اور کیپ گینٹس ساڈینز کا شکار کرنے میں ماہر ہیں شاکس سائلنٹ سب مرینز کی طرح گہرے پانی سے اوپر آتی ہیں اب ساڈینز شاکس اور کیپ گینٹس کے بیچ پھس گئے ہیں پھر ڈالفنز دعوت میں بھاگ لینے کے لیے آتی ہیں ڈالفنز شکار کرنے کے ماملے میں سب سے ہنرمند ہیں وہ کچھ ساڈینز کو الگ کرتی ہے جسے بال بیٹ کہا جاتا ہے پھر ڈالفنز خاص طریقے سے بال بیٹ کے ارد گرد تیرتی ہیں جس سے ساڈینز کا گولہ تنگ ہوتا جاتا ہے اور انہیں کھانے میں آسانی رہتی ہے کئی بار چھوٹی بچلیاں نیچے سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہیں لیکن ڈالفنز انہیں دیکھ لیتی ہیں وہ بابلز نکالتی ہیں جس سے ساڈینز دوبارہ بال میں آ جاتی ہیں پھر ہر طرف سے حملہ ہوتا ہے ساڈینز کو بچنے کا کوئی موقع نہیں ملتا آخر میں بال بیٹ کے اندر موجود ہزاروں ساڈینز میں سے بس کچھ کے کنکال بچتے ہیں اب یہاں دعوت ختم ہو گئی ہے لیکن کوسٹ پر لاکھوں کروڑوں ساڈینز تیر رہی ہیں شارکس، ڈالفنز اور گنیٹس کئی ہفتوں تک ساڈینز کو کھائیں گی کئی بار ساڈینز کے دل پانچ کلومیٹر سے زیادہ علاقے میں پھیلے ہوتے ہیں کوئی نہیں جانتا کہ ہر سال یہ فیش رن کیوں ہوتا ہے پھر ایک دن حملے میں بچی سب ساڈینز چلی گئیں وہ کنارے سے دور تیرتے ہوئے سمدر کی گہرائی میں پہنچ گئیں اور شاید یہ دیپ اوشن کرنٹس کو فالو کرتے ہوئے واپس ایفریکہ کی سدن ٹپ کے پانی میں پہنچ جائیں گی ٹینزینیہ کے اتری حصے میں موجود نیٹرن جھیل پر ہو رہے پینک ڈانسز نے اس میں نیا رنگ بھر دیا ہے پانی کا کھاراپن ایسے پودھوں اور جانوروں کی پرجاتیوں کو اس طرح کی جھیلوں سے دور رکھتا ہے جو تیزی سے بدلتے کھارے پن، تیز گرمی اور کم بارش کو جھیل نہیں پاتے لیکن فلمنگوز کی بات کچھ اور ہے پورے پوروی ایفریکہ میں سب سے زیادہ فلمنگوز نیٹرون جھیل میں رہتے ہیں ایفریکہ میں دو طرح کے فلمنگوز پائے جاتے ہیں گریٹر فلمنگو اور لیسر فلمنگو یہاں دونوں کو دیکھا جا سکتا ہے ان جھیلوں میں بلو گرین الگی ہوتی ہے جو فلمنگوز کا پسندیدہ بھوجن ہے وہ اپنی خاص طرح سے ڈیزائنڈ اپسائیڈ ڈاؤن بیگ سے الگی کو فلٹر کر کے کھاتے ہیں اپنے نام سے الٹ لیسر فلمنگوز کی سنخیہ ڈریٹر فلمنگوز سے زیادہ ہے مطلب سو لیسر فلمنگوز کے مقابلے صرف ایک ڈریٹر فلمنگو ہے گرمیوں میں برسات کے موسم کے بعد دونوں پرجاتیوں کو بھوجن اور پانی کی کمی نہیں رہتی اس لیے دونوں کے لیے خاص تھتی پیدا ہوتی ہے پوروی آفریقہ میں نیٹرون جھیل لیسر فلمنگو کے لیے ایک لوتی بریڈنگ سائٹ ہے بریٹر فلمنگو کی پسندیدہ بریڈنگ سائٹس سدن ایفریقہ کے مکہ گاڑی گاڑی پان اور ایٹوکشا پان میں ہیں دونوں پرجاتیاں پانز میں مائیڈریٹ کرتی رہتی ہیں یہ ہزاروں کلومیٹر کا سفر زیادہ تر رات میں کرتی ہے اور یہ ادھیک تر اڑتی رہتی ہے پوروی آفریقہ میں دن کے تاپمان کا چالیس ڈگریز سیلسیس سے اوپر ہونا عام بات ہے موسیقی موسیقی فلمنگوز جانتے ہیں کہ جلد ہی پانی کم ہو جائے گا فیصلہ لے لیا گیا موسیقی فلمنگوز کھانے کی تلاش میں مکہ گاڑی پان پہنچ گئے ہیں یہی پر گریٹر فلمنگوز کا بریڈنگ سیزن شروع ہو سکتا ہے موسیقی 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 چھے دن کی عمر میں گھوصلہ چھوڑنے کے بعد چوزے اب اکٹھے رہتے ہیں اور اپنے ماتا پتہ کے واپس آنے کا انتظار کر رہے ہیں ماتا پتہ پر بچوں کو کھلانے کی ذمہ داری تب تک رہتی ہے جب تک وہ اوڑ نہ سکے فلمنگو بریڈنگ پیرس کو بچوں سے اور دور جانا ہوگا تاکہ لگاتار کم ہو رہے پانی سے کھانا اکٹھا کر سکے واپس آنے پر وہ ہزاروں کے بیچ اپنے چوزوں کی آواز کو پہچان کر ان کا پتہ لگاتے ہیں سمیت تیزی سے بیٹ رہا ہے اگر پینز کے پوری طرح سے سوکھنے سے پہلے یوہ فلمنگوز نے اڑنا شروع نہیں کیا تو جھنڈ انہیں چھوڑ کر چلا جائے گا اور انہیں جان گوانی پڑے گی جو دوسروں کے مقابلے بعد میں پیدا ہوئے ان کے لیے پین بہت جلدی سوک گیا آخر کار فلمنگوز پین چھوڑ گئے وہ صرف تب ہی واپس آئیں گے جب پین پانی سے دوبارہ بھرا ہوگا مکھاڑی گاڑی میں پانی اور زندگی کے مہان چمتکار کا ایک ماتر سبوت سوکھی مٹی پر بنے فلمنگوز کے پیروں کے نشان کا ایک نیٹ ورک ہے اور کچھ گدھ ان مرے ہوئے چوزوں کو کھا رہے ہیں جو سمیں پر نہیں اڑے کئی جیو بھوجن کی تلاش میں بڑی سنکھیا میں مائگریٹ کرتے ہیں کچھ کو اکیلے گھومنا پڑتا ہے یہ سدن ایفریکا کا پوروی کنارہ ہے یہ چمکتی ہوئی ساف دنیا ہے اس ساف اور گرم پانی میں بڑے جیو آتے ہیں ویل شاہ وہ اکیلے ہی دعوت کے لیے نہیں آتی مینٹارے بھی پانی کی دنیا میں اپنے سات میٹر پھیلے پنکھوں پر اڑتی ہوئی یہاں پہنچی ہے یہ دنیا کی سب سے بڑی ریز ہے یہ وشال جیو شاکس اور سٹنگ ریز کی رشتے دار ہے ہر ایک جیو ایک جٹل جال کے ذریعے ایک دوسرے سے جڑا ہے سمندر کو صحت مند رکھنے کے لیے سب ہی سسٹم میں خاص بھومی کا نباتے ہیں اس ویل شاک کے لیے ایسی ریفز پوری زندگی مہا ساغروں کی یاترہ کے دوران آیا ایک پڑا واتر ہے اس کا وزن لگ بھگ ساٹھ ٹن ہو سکتا ہے ویل شاک سبھی شاک سے بڑی ہیں اور روز بیس کلو گرام سے زیادہ بھوجن نگل جاتی ہیں ویل شاکس کے جوز میں تین سو پچاس دانت ہو سکتے ہیں یہ دنیا کی تین فیلٹر فیڈنگ شاکس میں سے ایک ہے ان کے دانت چھوٹے ہو یہ بارے میں کافی جانکاری ہے لیکن میل اور فیمیل شاکس کے بارے میں ابھی تک بہت کم سمجھا گیا ہے جیسے کہ یہ کس طرح میٹنگ کرتی ہیں یا بچوں کو کہاں پیدا کرتی ہیں یہ رہا سے آج تک قائم ہے ہم یہ جانتے ہیں کہ ان کی آبادی پر انسان کی وجہ سے برا حصر پڑ رہا ہے بہت زیادہ مشلی پکڑنا اور بوٹ سے لگی چھوٹے اس کی ذمہ دار ہیں صرف ویل شاکس پر ہی نہیں بلکہ سمندر کی ہر پرجاتی پر انسان کا اثر پڑ رہا ہے ایک جیو جو سو سے زیادہ سال تک زندہ رہ سکتا ہے اور جس کے پوروج جورسک پیریٹ سے مہا ساغروں میں تیر چکے ہیں اب زندہ رہنے کے لیے ان کے سامنے سب سے بڑی چوناتی ہے انسان ان خوبصورت اور لا جواب شاکس کے کچھ رہسے اب بھی بنے ہوئے ہیں اب یہ پہلے سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم ان کی سرکشہ سونشت کریں تاکہ یہ وشال مہا ساغر میں اپنی پرانچین یاطرہ کو جاری رکھ سکے موسیقی بڑی سنکھیا کی مائگریشن کے پیچھے صرف بھوجن ہی وجہ نہیں ہوتی کینیا کے میدانی علاقوں میں سدن کامائن بی ایٹرز بریڈنگ کے لیے دکشن کی اور مائگریٹ کرنے کی تیاری کر رہی ہیں یہ سردیوں کے مہینے میں کینیا میں رہتی ہیں اور اپنے مشکل سفر کی تیاری کے لیے جتنے زیادہ ہو سکے اتنے کیڑے مکوڑے کھاتی ہیں یہاں سب کچھ موجود ہے اور ان کے لیے اس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانا ضروری ہے تازی ہری گھاس کی تلاش میں شاکہ ہری جیووں کے بڑے بڑے جھنڈ میدانی علاقوں میں گھومتے ہیں جب وہ چلتے ہیں تو گھاس میں چھپے ہوئے کیڑے باہر نکلاتے ہیں کامائنز اسی کا انتظار کرتی ہیں اپنے شاندار رنگوں کے ساتھ وہ ایکروبیٹکس کا پردرشن کرتی ہیں کامائنز انسیکٹس اور گراس ہاپرز کا پیچھا کر کے انہیں پکڑتی ہیں اور پھر سرکشت جگہ پر آ کر بیٹھ جاتی ہیں وارٹھاؤکس کا پریوار انہیں سفر کرنے میں مدد کر رہا ہے جیسے وارٹھاؤکس چل رہے ہیں اس سے بھی گھاس میں چھپے کیڑے مکوڑے باہر نکلاتے ہیں اور پکشیوں کو سوادشت بھوجن ملتا ہے لیکن ہر کوئی اپنے وارٹھاؤک کو شیئر نہیں کرنا چاہتا وارٹھاؤکس ایسے اکیلے جانور نہیں ہیں جو کامائنز کی بھوجن کھوجنے میں مدد کرتے ہیں یہ سدن گراؤنڈ ہاؤن بیلز بھی سمیہ سمیہ پر کام آتے ہیں حالانکہ یہ ہمیشہ مدد نہیں کرتے اب کامائنز کے لیے دکشن کی طرف مائگریٹ کرنے کا سمیہ آ گیا یہ لگ بھگ دو ہزار کلومیٹر کی لمبی دوری تے کریں گی ایک چھوٹے سے پکشی کے لیے یہ لمبا راستہ ہے یہ دکشنی زامبیا کی لوانگوہ ویلی ہے یہاں وشاہ لوانگوہ ندی ہے اور ایفریکہ کے سب سے بڑے جیو یہاں رہتے ہیں یہ ویلی کارمائن بیٹرز کی آخری منزل ہے لوانگوہ ندی کے کنارے پر بنی نرم ریتھیلی چٹانے اس علاقے کی خاص چیزوں میں سے ایک ہیں اور یہ ہر سال ہزاروں کی سنکھیا میں پکشیوں کو اپنی اور کھینچتی ہیں سب ہی کے آنے کے بعد مقابلہ شروع ہو گیا پورا جھنڈ ہوا میں اڑا یہ ایک دوڑ ہے اور صرف سب سے تیز پکشیوں کو ہی گھوسلوں کی اچھی جگہ ملے گی ویجیتاؤں کا پتہ لگنے کے بعد اب خودائی شروع ہو سکتی ہے کامائن بیٹرز خودائی میں بہت ماہر ہوتی ہیں وہ دو میٹر لمبی سرنگ کھوچ سکتی ہے لیکن سرنگ بنانا ایک تھکا دینے والا کام ہے ایک گھونٹ پانی اور تھوڑا سا نہاں لینے سے بات بن جاتی ہے لیکن پانی کے نیچے خطرہ ہمیشہ موجود رہتا ہے حالانکہ پھرتیلی کامائنز کا کوئی آسان شکار نہیں ہے دیوار میں اتنے زیادہ چھید ہو تو اپنا گھوسلہ ڈھونڈنے میں مشکل آ سکتی ہے آہاں یہ صحیح لگتا ہے اتنے چھوٹے پکشی کے لیے جس کا وزن لگ بھگ دو گرام ہے ہر جگہ خطرہ ہے یوہ چوزے اور انڈے بھوکے بابونز کے نشانے پر ہوتے ہیں لیکن آج یہاں اس کے لیے کچھ نہیں ہے فیشی گل آم طور پر ندی میں شکار کرتی ہیں لیکن یہ شکتشالی پکشی بھی کامائنز کو اپنا مبھوجن بنا لیتا ہے لوینگوہ ویلی میں بارش آ گئی لیکن پکشیوں کو گئے ہوئے تو بہت سمیں ہو گیا ہر بوند کے ساتھ ندی میں پانی بڑھتا ہے اور وہ ریتیلی چٹانوں کو نگل جاتی ہے ندی کناروں کو اگلے سال کی کامائن بریڈنگ کے لیے تیار کرے گی یہ جیو اس طرح کی خطرناک یاترہ کیسے کرتے ہیں اس کے رہسیوں کو ابھی بھی پوری طرح سے نہیں سمجھا گیا لیکن ہر نئی پیڑھی اس پراشین رسم کو جاری رکھتے ہوئے آگے بڑھ رہی ہے جس کا جواب کوئی نہیں جانتا یہ ایسے جیو ہیں جو لگاتار چلنے اور آگے بڑھنے کے سچ سے جڑے ہیں موسیقی 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 موسیقی